اور اب بات کھیتی کسانی کی پردیش میں کھیتی کسانی کو بڑھاوہ دینے کے لیے دو سو ستر کرسک اتپادک سنگٹھن چنیت کیے گئے ہیں ان میں سے بہتر کام کرنے والے ایک سو بیس ایف پیوز کا چین کیا گیا ہے کرسی بیوہ کے آئکتر ڈاکٹر آم پرکاش نے بتایا کہ ایف پیو کے مادھیم سے راج جمعین کرشی اتپادوں کو باجار سے جوڑنے کا کام کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس سے چھوٹے اور سیمانت کسانوں کی آئے میں بڑھتری ہوگی ایف پیو ہے یہ انگلیس نے اسے فل فارم کہا تھا فارمرس پروڈیوسر اورگنیجسن ہے یعنی جو کسان ہیں فصلوں کو اتپادن کرتے ہیں ان کا سموہ ہے اس پر یہ آپ اس کے کونسپٹ کو سمجھے تک کیوں ایف پیو بنا جاتا ہے کہ اکیلا یہ کسان ہے جس کی جو چھوٹی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے جو پروڈیوس ہے اس کو کہیں بھی بیچنے کے لئے وہ چھوٹے چھوٹا پروڈیوسر منڈی تک بھی نہیں جا پاتا ہے یا اس کے پروڈیوسر ایسا ہے کہ جسے آپ کہیں کہ یہ سنترہ آئے اب سنترہ اکیلا کسان ہے اس کے پاس میں آپ کو چھار چھوٹے سنترہ ہوا ہے وہ کہاں بیچنے کے لئے جائے گا لیکن اس ایریا کے پر اس ایریا میں سنترے کی کافی کھیتی ہو رہی ہے تو سبھی کسان یہ ایک ساتھ مل کر کے پروڈیوسر کو ایک جا اکھٹا کرتے ہیں تو بڑا بائیر بھی آ سکتا ہے اور ان کو اچھا دام مل سکتا ہے یعنی میں نیم یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں اس کو سنگٹھیت کیا جائے تاکہ وہ اپنے اتفادوں کو بیچنے کے لئے ان کو اچھا مارکٹ مل جائے دوسرا اس میں ایریا رہتا ہے کہ یہ اپنی انپوٹ شاپ بھی کھول سکتے ہیں انپوٹ شاپ خاد بیچ جو ہے جو مارکٹ سے لیتے ہیں تو ریٹیلر یہ خود ہی اپنی ریٹیلر کی دکان ہوگی تو جو خول سیلر سے جو ریٹیلر کو کمیشن ملتا ہے تو کمیشن کا ایک پارٹ جو ہے دکان چلانے میں کام میں آ جائے گر باقی کسانوں کو آپ دے سکتے ہیں یعنی کسانوں کو انپوٹ ہے وہ کم دام پر مل جائے گا تیسرا ہے کہ یہ سرکار کی جو یوزنہ ہے اس میں ان کو پروسیسنگ کی سویدیا بھی دی جاتے ہیں کئی سارے جو بائیر ہیں وہ یہ کہتا ہے ہمیں پروسیس کلید گریڈ کر کے دو جیسے سنتر ہے تو ایک سائز کے سنترے ایک ساتھ پیک کر کے دے دیجئے یا اس کا ساتھ میں ویکسنگ کر کے دے دیجئے آپ کا چنہ ہے تو ایک کلر کا اور ایک سائز کا چنہ ہمیں الگ کر کے دیجئے تو دوسرے وڑا دوسری طرح آ جائے یعنی اس کی کلر کے اکورڈنگ سارٹنگ ہو سکتی ہے سائز کے اکورڈنگ سارٹنگ اور گریڈنگ ہو سکتی ہے اور اس کو پیکیجنگ کر کے دیتے ہو تو اس سے آپ کے اتھپاد کی جو قیمت ہے وہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ ملتی ہے تو ایک اتریک سورس جو ہے آپ کا انکم کا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ نیدی آپ دیکھیں تو راستان سرکار کے تو پچھلے بجٹ میں گوشنا کر رہی تھے کہ ایک سور بیس ایپیو کو ہم جو ہے وہ مجبوط کریں گے آنے والے تین سالوں میں تو راستان میں لگ بلک دو سو ستر ایپیو ہیں جن کا ہم نے سروے کروا دیا ہے ان سروے سے جو اچھے پرفارم کرنے والے ہیں جو ایپیوز ہیں جن ایپیو کو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو اور اسٹرین دن کی جورت ہے ایسے ایک سو بیس ایپیو ہم نے آئیڈنٹی فائی کیے ہیں ان ایک سو بیس ایپیو کو ہم ٹریننگ سے لگا کر کے ان کو مارکٹنگ جو لنک ایجز پروائیڈ کرنا ہے اس پہ کام کریں گے اس کے علاوہ آنے والے سمیں میں ان کو کسٹم ہائرنگ سینٹر ہے وہ بھی دیا جائے گا تو کل ملا کے کسانوں کو ایک ساتھ اکھٹا کرنا ہے تو سموں میں سکتی ہے وہ اس کا مین کونس